اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسیم سجاد امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے تو دوستو آج جو ہے میرے پاس سونی کمپنی کا موبیل ہے اور یہ میں نے جو لیا ہے وہ میں نے پینسٹھ سو میں لیا ہے جو یوز میں ہے تو سونی کے بارے میں میں نے یہ سنو ہوا ہے کہ سونی کے اکثر موبیل جو ہے وہ وارٹر پروف ہوتے ہیں تو آج میں اس کو بھی جو ہے پانی میں ڈالنے جا رہا ہوں دیکھتا ہوں کہ وارٹر پروف ہے یا نہیں ہے سونی کمپیکٹ ہے مرڈل کا نام سونی ایکسپیریا کمپیکٹ تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بلکل جو ہے مکمل طرح سے کام کر رہے ہیں میں اس کا جو ہے فرنٹ کیمرہ آن کر لیتا ہوں فرنٹ کیمرہ آن کرنے کے بعد جیسے میں اس کو پانی میں پھینکوں گا تو میں دوسرے شورٹ جو ہے پانی والے وہ بھی اس میں سے لے لوں گا تو ابھی میں اس کو پانی میں پھینک دیتا ہوں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے تو یہ جو ہے اس کو میں نے پانی میں پھینک دیا لیکن اس کا کیمرہ جو ہے وہ شاید کہیں پہ بٹن پہ زورا ہے یا پھر ٹچ پہ تو اس کا کیمرہ جو ہے وہ اپنے آپ ہی بند ہو گیا تو ابھی میں اس کو پھر سے نکال کے اس کا کیمرہ آن کر کے پھر پھر سے اس کو جو ہے پانی میں ڈالتا ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں سے ہم نے پھر سے اس کو نکال لیا تو یہاں پہ ٹچ جو ہے وہ مکمل طرح سے کام کر رہا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کا ٹچ وغیرہ کام کرنا چھوڑیا تو میں اس کو پھر سے جو ہے وہ پانی میں پھینک دیتا ہوں تو جیسے ہی میں نے اس کو پانی میں پھینکا تو یہ ابھی جو ہے چل رہا ہے کیمرہ بھی اس کا کام کر رہا ہے لیکن نکالیں گے تو ہی اس کو پتا چلے گا کہ اب موبیل کے ساتھ کیا بنا باقی یہ مجھے جو پڑا ہے یہ مجھے پینسٹ سو میں پڑا ہے میں نے یوز میں لیا ہے تو دو ہی دن ہوئے میں نے لیا ہے تو میں نے اس کو وارٹر ٹیسٹ کے لئے پانی میں ہی پھینک دیا سونی کے اکثر مارڈل جو ہے میں نے سنا ہے کہ ان میں پانی نہیں جاتا وارٹر پروف ہوتے زیادہ تر مارڈل سونی کے اور کمپنی کی میں بات نہیں کر رہا سونی کی بات کر رہا ہوں موبیل جو ہے سائز میں بھی بہت چھوٹا ہے لیکن اب میں نے اس کو پھینک دیا تو مطلب پھینک دیا تو اس کو تھوڑا سا نکال کے جو ہے پھر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اس کو نکال لیا تو یہ نکل گیا میں اس میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے جو ہے ویڈیو کے شوٹ جو پانی میں آئیں گے وہ اچھے آئیں گے لیکن حالانکہ وہ اچھے نہیں آئے جس طرح سے میں سوچ رہا تھا تو بلکل اس کا ٹچ جو ہے وہ بھی کام کر رہا ہے لیکن اس پہ پانی لگا ہوا ہے تو تھوڑا سا جو ہے کام کرنے میں تنگ کر رہا ہے لیکن ٹچ جو ہے وہ بلکل کام کر رہا ہے میں اس کو پھر سے پانی میں پھینک دیتا ہوں اور تھوڑی دیر بعد پھر سے اس کو نکالتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا ٹچ پھر کام کر رہا ہے یا پھر کام کرنا چھوڑ گیا تو ابھی میں اس کو پھر سے پانی میں ڈال دیتا ہوں پانی میں ڈالنے کے بعد یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو تھوڑی دیر بعد ہم اس کو پھر سے بہر نکالیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ اس کا ٹچ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو آپ میں سے کسی بھی بھائی کے پاس سونی ہے اور سونی موبیل ہے اور آپ نے یہ چیز کی ہوئی ہے تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ نے یہ چیز کی ہے یا نہیں کی تو اس کو میں پھر سے نکال لیتا ہوں تو اس طرح سے نکالنے کی کوشش میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے شوٹ جو ہیں وہ اچھے سے آ جائے لیکن اچھے سے نہیں آئے تو اسی وجہ سے میں نے اس ویڈیو میں وہ والے شوٹ جو ہے وہ نہیں لگایا اگر اچھے آ جاتے تو میں وہ بھی لگا لیتا تو یہی وجہ تھی کہ میں صرف ایک ہی کیمرے کے لگا رہا ہوں دوسرے کیمرے کے شوٹ جو ہیں وہ میں یہاں پہ نہیں لگا رہا تو آپ اس کا ٹچ بھی دیکھ سکتے ہیں مکمل طرح سے کام کر رہا ہے کوئی بھی اس میں مسئلہ نہیں ہے اور مارڈل کا نام جو ہے وہ ہے سونی ایکسپیریا کمپیکٹ سونی ایکسپیریا کمپیکٹ تو اگر آپ یہ لینا چاہیں تو آپ کو مل جائے گا تو یہ میں نے لیا ہے تقریباً کل جائے پرسوں ہی لیا ہے تو آج میں نے اس کو پانی میں ڈال دیا اور کوئی بھی اس میں مسئلہ نہیں ہوا بلکل یہ چل رہا ہے تو اوکے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگا اگر ویڈیو پسند دے تو لائک ضرور کر دیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ